بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروبیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مربط جن کا صحیح نام شوکت اللہ خان مسعود ہے انہوں نے سکیم کیا پھر اس کے بعد دگر اور کئی کمپنیز آئی اور آج کل آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہانزے بالم انہوں نے اپنی طرف سے بھی ڈراؤ دیا نہیں دیا لیڈرز نے کیا کچھ کارنامے سر انجام دیئے وہ آپ کے سامنے اور اب جو انویسٹرز ہیں وہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ان کا پیسہ ان کو واپس نہیں مل رہا جس طرح جہانزے بالم نے ہمارے ساتھ لائف پروگرام میں کہا تھا کہ اس کے پاس دھائی سے تین ارب روے کی پروپٹیز موجود ہیں وہ پروپٹیز سیل آڈ کر کے بھی جو انویسٹرز ہیں ان کا پیسہ ریفنڈ کر سکتا ہے لیکن جب سے میں نے ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف پروگرام شروع کیا ہے میں نے آہ زہد رانہ کے اوپر جب پروگرام کیا تو اس کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آئی اس کالر نے اپنا تعریف کریا جی میں انسپیکٹر حفیظ بات کر رہا ہوں میں نے کہا جی فرمائیں تو اس نے کہا جی کہ آپ زہد رانہ کے اوپر کچھ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ باز آ جائیں آپ کو سمجھا جا رہا تھا میں نے اس کو کہا جناب کہ آپ اگر تو یہ چھرٹ کی لینگویج میں مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ کی کمپلین کروں گا انٹیریر منسٹری صرف بتاؤں گا کہ اس طرح حساس حساس ادارے کی افسران بن کر کچھ نوسرباز کالیں کرتے ہیں اور وہ نوسربازوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انسپیکٹر حفیظ سے جب میں نے پوچھا جی آپ کس ایجنسی سے ہیں تو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں میں نے خیر اس کی بہت سے اس نے باتیں کی ہیں لیکن اب زہد رانہ جیسا ایک بڑا نوسرباز تو کچھ لوگوں کو پیسے دے کے جو حساس ادارے کی افسران بن کر اب وہ مجھے دھمکا رہے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ زہد رانہ اس وقت آٹھ سے دس ارب روپے کی پروپنیز کا مالک ہے اور زہد رانہ وہ شخص ہے کہ اگر اداروں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو بہت سا مال نکلے گا پھر زہد رانہ یا تو اگر زہد رانے کے حساس اداروں کی افسران کے ساتھ تعلق ہیں یا وہ ان کا بطور سورس کام کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر جو انکوائری ہو رہی ہے وہ بھی پھر زہد رانہ نے کروائی ہے پھر ہم یہ مطلب دکھا لیں پھر سمیر جدون دیکھ لیں کہ سمیر جدون بھی ارب پتی بن چکا پیسہ عوام کا کمیشن کھا کھا کے وہ بھی اب کمرشل پلازوں کا بھی مالک بن چکا ہے میں نے خیر جو زہد رانہ ہے زہد رانہ کا ماضی میں بھی ایک بہت بڑا اس نے فراڈ کیا تھا یہ نیپ کی تحویل میں بھی رہا تھا دوزار اٹھارہ میں اور پھر زہد رانہ ایک سو مرلا کمرشل پراپٹی کا مالک بھی ہے یہ صرف ایک پراپٹی ہے بے نامی جہدادیں اس کی بے شمار ہیں پھر زہد رانہ کا ایک جو فرنڈ مین ہے وقاس اس نے اب ایک اور مارکٹنگ کمپنی میں وہاں پہ وہ لوگوں سے فراڈ اس نے شروع کر لیا ہے وقاس نے اس حوالے سے بھی تفصیلات آئی ہیں اور رالپنڈی کا ایک اور کمیشن ایجنٹ ہے جس کا نام راجہ اسد ہے اس نے بھی بہت زیادہ ماردار کیا ہے اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی کیا ان کو پیسہ واپس ملے گا مجھے کسی کال آئی بلکہ ایک جوید ایسن ہے کوئی یو ایس اے میں ہوتا ہے اس نے بڑے الفاظ اور بڑی مجھ کو غلیز الفاظ میں اس نے مجھے یاد کیا اور اس نے کہا جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب جو جو جوید ایسن ہے وہ بعد میں جب میں نے تھوڑے سی انکوائری کی تو مجھے بتا چلا کہ وہ جانزیب عالم کا مامو کا بیٹا ہے ان کا اتنا قریبی رشتہ ہے خیر جوید ایسن کی میں تصویریں چلاوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ انو سر باز کس طرح کس طرح کے لوگوں سے جو ہے دھمکیاں دلواتے ہیں پھر جہاں تک زہید رانا کی بات ہے سمیر جدون کی بات ہے وقاس کی بات ہے جمال خان کی بات ہے ازر کی بات ہے ان تمام کمیشن ایجنٹوں کو جنہوں نے فرار تو کر لیا اب جانزیب عالم کے مطلق کہا گیا جی کہ وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے ان کی طبیعت ناساز ہیں اور مجھے یہ پیغام دیا گا کہ جانزیب عالم آپ کے ساتھ لائف پروگرام کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اب رنٹ دینا شروع کر دیا لیکن جیسے ہی جانزیب عالم ہم ہر ساتھ لائف پروگرام میں آئے گا تو ہم کچھ اور ایسے سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں جو انیویسٹرز میں میں بھیجی ہیں ہم وہ بھی پوچھیں گے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بٹکون کے اوپر ہم نے پروگرام کیا اور آپ کو بتایا ہے کہ بٹکون کی جو حافظ اتاولہ ہے تو وہ ان کا کہیں پہ بھی ان کا جو یہ بٹکون ہے ریجسٹر نہیں ہے لیکن اس دوران مجھے کال آئی اس کالر نے کہا جی کہ آپ ان نسربازوں کو ایکسپوز تو کرتے ہیں جو ٹریڈنگ کے نام پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے میں نے کہا جی بتائیں کون سے لوگ انہیں نے کہا جی کہ آپ نے پرپال کا ایک نام سنا ہوگا پرپال میں بڑے کمیشن ریجنٹ تھے جو اس وقت دبئی میں رکوش ہے اور ان میں سے اس کالر نے مجھے کہا جی ایک کا نام شہزاد خٹک ہے اس کے بھائی کا نام حنیف خٹک ہے اور ایک عظیمی ہے یا عزمی ہے یہ تمام لوگ ٹریڈنگ کے نام کے اوپر پاکستانی عوام کو بے وقوع بنا رہے ہیں لوگوں سے انویسمنٹ لیتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں گے پھر اکاؤنٹ باش کر دیتے ہیں اور اس وقت یہ دبئی میں چھپے ہیں میں نے کہا جی آپ کے پاس جتنی ریٹیل ہیں جن جن لوگوں سے فراد ہوا جو شہزاد خٹک ہے یا حنیف خٹک ہے یا عظیمی ہے یا عظمی ہے ان کے مطلعے کا ہمیں تفصیلات بتائیں ہم ان کو کیوں نہیں اپسکلوز کریں گے کہ جو ٹریڈنگ کے نام پر بھی پاکستانی عوام کو بے وقوع بنا رہے ہیں پھر بٹکون کے مطلعے کے اس نے کہا جی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بٹکون کسی بھی ایکسچینج کی اوپر ریجسٹرڈ نہیں ہے جس طرح حافظ عطا اللہ نے دعویٰ کیا کہ جو جو میرے انویسٹرز ہیں ان کے پاس نوے نوے لاکھ روپے کے بٹکون ہیں تو میرا سوال حافظ عطا اللہ سے یہ ہے کہ بتا دیں کہ وہ بٹکون سیل آؤٹ کہاں پہ ہوں گے کیونکہ جس بندے کے پاس صرف وہ فگر ہے کیونکہ جہاں بی فور یو کا صرف فگر ہوتا تھا وہ اتنے ڈالر آگے اتنے اس طرح یہ بٹکون بھی ایک ایکسچینج کے اوپر صرف فگر ہے اب وہ بٹکون آپ نے سیل آؤٹ کہاں پہ کرنا ہے نہ تو حافظ عطا اللہ کے پاس جواب ہے نہ ہی اس کے ساتھ جو اس کے سرکردہ کمیشن ایجنٹ ہے جن کی تمام تصویریں تمام تفصیلات میں نے اکٹھی کرنی ہے انگلے پروگرام میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پھر بٹکون کے مطلق حافظ عطا اللہ نے یہ بھی کہا جی کہ یہ آنے والے وقت میں بہت بڑا جو ہے کوائن بنے گا اور اس سے لوگ عرب پتی ہو جائیں گے لیکن میرا سوال یہ ہے حافظ عطا اللہ سے کہ عرب پتی تو آپ بعد میں بنائیے گا پہلے یہ بتا دیں کہ یہ بٹکون جو ہے یہ ریجسٹرڈ کہاں پہ ہے کونس ایکسچینج کے اوپر اس کی سیلنگ اور بائنگ ہوتی ہے لیکن حافظ عطا اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو فراڈ کرنا ہے اب تو دیکھیں ابھی صرف انویسمنٹ نہیں آ رہی ہے تو لوگ خوش ہیں جس طرح آئی ایس ایم مارڈ میں انویسمنٹ کے بعد رینٹ آتا تھا پرافٹ آتا تھا لوگ خوش تو لوگ کہتے تھے تاہر نصیر جھوٹ بول رہے لیکن جب فراڈ ہوا تو وہی لوگ کہتے ہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے یہی صورتحال بٹکون کی ہوگی بٹکون میں بھی جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ابھی تو ان کو منی روٹیشن کے ذریعے ان کو ان کا پیسہ واپس مل رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ لالچی جب آندہ ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے نوسر باز ایسا جادو چلاتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے پھر حافظ اطولہ کو بھی آپ ڈھونتے پھریں گے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا فور یو ریل ٹریڈرز کے اوپر آپ دیکھ لیں اب اتنی زیادہ کمپنیز ہیں ہیں لوگ اتنی زیادہ سوالات کرتے ہیں اب میں کس کس کمپنی کو ایکسپوز کروں میں تو آپ لوگوں کو بتا بتا کے تھگ گیا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی جو آپ کو منافع کا لالچ دے انعماد کا لالچ دے ٹورز کا لالچ دے ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں نے سکیم کرنا تھا یہ فراڈی لوگ ہیں منی روٹیشن کے ذریعے لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں اور پھر سکیم کر کے باغ جاتے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے تیس مئی کا جو ہے ٹائم دیا گیا تھا کہ تیس مئی کو رنٹ ملے گا اور ابھی تک لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں اب الحیات کے انویسٹر سے میں مخاطب ہوں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے جو 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 بڑے بڑے ان کے ہیں کمیشن ایجنٹ جن میں سب سے پہلے آپ نے رانہ زائد کو رکھنا ہے سمیر جدون کو رکھنا ہے پھر آپ نے جمال خان کو رکھنا ہے وقاس کو رکھنا ہے ازر کو رکھنا ہے محفوظ شاہ کو رکھنا ہے دیگر اور جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں جنہوں نے ارب اور روپے کم آیا آپ ان کے خلاف درخواست دے کیونکہ اب یہی کمیشن ایجنٹ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کو جوائن کر رہے ہیں سمارٹ گروپ کے مطلق آل ہیڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ٹوٹلی فراد ہے تو خدا رہا ان کمپنیز میں آپ انویسمنٹ کر کے آپ اپنے سرمایے سے ہاتھ مت دوئیں کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کے اوپر ایف الیون ون کے دفتر کے اوپر جب چھاپا مارا گیا تو جو شیخ ساجد حسین تھا وہ تو روپوش ہو گیا پھر دو لوگ بچے جن کو اٹھایا گیا آپ کو پتہ ہے شہباز ریاض اور سید حاشم کو ان لوگوں نے شیخ ساجد حسین کے خلاف ایف ای اے کی جو ٹیم آئی تھی جنہوں نے ریڈ کیا تھا ان کو تحریری بیان کا لمبند کروا دیا ہے اور فور یو ریل ٹریڈرز میں جن جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو آپ یقین کریں یا نہ کریں کیونکہ آپ کو کچھ ٹائم بعد میری باتوں پر یقین آ جاتا ہے پہلے تو آپ کو پرافٹ مل رہا ہوتا ہے تو آپ یقین نہیں کرتے شیخ ساجد حسین بھی آئندہ دو سے تین ہفتوں کے اندر اندر وہ روپوش ہو جائے گا اور فور یو ریل ٹریڈرز کی جو انویسٹر ہیں وہ سر پیٹتے رہیں گے کہ کاش ہم واج ٹائمز اتائر نصر کی بات مان لیتے کیونکہ شیخ ساجد حسین کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے وہ ہائی لیول پر انکوائری ہو رہی ہے اور شیخ ساجد حسین انکوائری افسران کی سامنے پیش ہونے کی بجائے مختلف طریقوں سے ان کو سفارشی کروا رہا ہے ان کو اپروچ کر رہا ہے شیخ ساجد حسین کا جو ایفی لیول کا دفتر تھا بتایا گیا وہ سیل کر دیا گیا اب جو لاہور میں اس کا دفتر ہے وہاں پہ بھی ریڈ مارا جائے گا اور دیگر جہاں پہ ان کے آفیسز ہیں وہاں پہ بھی ریڈ مارا جائے گا بٹکان کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ خدارہ بٹکان ہو گیا فوریوریل ٹریڈر ہو گیا سٹی گروپ نے آلریڈ اسکیم کر چکے آئی ایس ایمارڈ بھی آلریڈ اسکیم کر چکے الحیات کے صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو آپ کیوں ان نوسربازوں کی چکنی چکڑی باتوں میں آکے اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ان کمپنیز کے پاس کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا یہ نوسرباز گروہ ہے انہوں نے آپ کے پیسوں پر عیشی مارنے ہوتی ہے آپ کے پیسے آپ کو ہی واپس کرنے ہوتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ انڈ یوزر کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اور یہ نوسرباز فراڈ کر کے اور یہ کمیشن مافیا ہے یہ دوسری کمپنیز میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر لوگوں کو بے وقوع بنانا شروع ہو جاتا ہے آپ میرے میں یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں آپ صرف ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف درخواستیں دیں اداروں میں اور جس دن ایک کمیشن ایجنٹ اٹھایا گیا تو میں یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو کمیشن مافیا ہے یہ یا تو غائب ہو جائے گا یا لوگوں سے فراڈ کرنا چھوڑ دے گا زائد رانہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سمیر جدون میں نے آپ کو بتا دیا ہے جمال خان میں نے آپ کو بتا دیا ہے وقاس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے راجہ اسد کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ اب زاہی درانہ حساس ادارے کے جالی انسپیکٹروں سے مجھے فون کھرا کے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے تو زاہی درانہ کے خلاف انشاءاللہ اور سمیر جدون ہو گیا عذر ہو گیا ان کے خلاف آپ کو انقریب پتا چلے گا کہ ان کے خلاف اداروں نے کیا تحقیقات کیا اور ان کے جو ایسٹس تھے جو ایسے ایسٹس جن کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا بنامی جہدہ دیں وہ کہاں کہاں سے نکلنی ہیں یہ آپ کو خود پتا چل جائے گا اگلے پروگرام تکلیب نے مزوان تاہیر ویسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ